اوہی یار ایک کبوتر یہاں پہ مارا ہوئے اوہی یار ادھر بھی ادھر دیکھنا جرا تم نے کچھ نہیں کیا جیسے ایسے مو بنا کے بیٹھی ہو شریف انسان ہو تم پتہ ہے ماشاءالہ سے دوستو سلاعت پتہ کافی گھنہ ہو گیا ہے تو اب ان سب پتنوں کو دوستو میں نکال رہا ہوں یہاں سے اور اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں ہم تو ان کو کھانے رہے ایسی ضائع ہو جائیں گے کیوں نہ ہم اپنی ساری بکریوں کو مرگوں کو یہ کھلا دیں سب نکال دیتا ہوں بھائی میں مرگوں کو دیتے ہیں بھائی اپنی نہیں لگائی تھی یہ سہی نہیں کر رہے تو سب سے پہلے دوستو ہم اپنی کیسی کو کھلاتے ہیں اسے سبر نی crack on ویسے ہم سے دور باگتی ہیں کھانے کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں نہی نہیں ہاتھ سے کھلا ہاتھ سے کھلا wow کیا بات، ان کو پسند ہے کہ بڑا سوفٹ ہوتا ہے ہاں بھی کیسی، اچھا لگ رہا ہے نا تو اب باری دوستو ہماری بکروں کی اور موریوں کی چلو ہواکے چلو سو بکروں کا جلدی سو بھاگ کے آئے گی یہ دیکھیں ساری بکریاں آگئی ہیں اب یہ سرات پتک ہے۔ بڑا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے مجھے بہت پسند ہے ہاں جی یہ دکھو یار کیا بات ہے کھالو 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 ہمارے چھوٹکو چھوٹکی بھی کپ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کھلاو کیا تراب کھلانا چاہیے ان کو یہ کھاتے ہیں چیک کرتے ہیں کیونکہ کچھ چھوڑتے تو ہے نہیں کچھ چھوڑتے تو ہے نہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کھاتے ہیں ہاں بھائی کھانے اس لیے اس کے لئے کر رہتا ہے نا چھوٹکی چھوٹکا گھاس کھا رہے ہیں پہل دیگروں کوئی کھٹا گھاس کھا رہے ہیں یعنی کہ سبزی کھا رہے ہیں کوئی اور بھائی کیا ہو گیا اس کو بھی چاہیے یار ہمارے کھٹے کنے بکھانے یار گھاس پوچھک بھی نہیں چھوڑتے کھانے کھا لو میں نے فرس ٹائم دیکھے کوئی کتا جو ہے نا کھا رہا ہے گھاس یہاں سے دور کچھ ایس اور فینوں کو بھی دیکھ جاتا ہوں وہ نہیں کھائیں گے سبتہ تو ابھی میں جاتا ہوں اپنی وود ڈکس کے پاس کیونکہ ہماری وود ڈکس مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہوتا ہے کہ انڈے دینے پر آئیوں ہیں یا انہوں نے انڈے دینے شروع کر دی ہیں کیونکہ کل سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں ہماری وود ڈکس نا ادھر جا کے بیٹھتی ہیں اندر جیسے ہمارا جیک نہیں بیٹھا ہوتا تھا ویسے کہ ویسے بیٹھتی ہیں اور دونوں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں پہلے ایسا کبھی نہیں کر دیتی میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری وود ڈکس نے اس نیسٹ کے اندر گونسلا بنائیں گی اور اس کے اندر انڈے دیں گی لیکن ادھر بیٹھ ہوئی ہوتی ہیں میں چیک کر لیتا ہوں یار ایک دفعہ یہاں پر تو خاص کچھ نظر نہیں آرہا دوستو لیکن یہاں پر بیٹھ ہوتی ہے اس جگہ پر دیکھ رہے آپ یہ جگہ آپ کو نظر آرہی ہوگی کہ نیسٹ کی طرح بنی ہوئی ہے گہرائی ہے باقی میں ادھر بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پر نہیں لیکن یہ پہنچا لنڈے دے دیں گی بھائی مجھے ایسے لگ رہا ہے کیا ہوا سبتین بلا رہا ہے مجھے اللہ خیر کرے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کھلی ہوئی تھی کیا ہاں مسئلہ ہوگی ہے کیا ہاں اندر آو جلدی کھلی ہوئی تھی کیا میں اندر آو ہی ایسے بھاگ رہی تھی اور اس سائیڈ میں اسے نقصان کر دیا ہے اوہ کیا چھوٹکی کیا ہوا چکی ٹھیک ہے اوہی یار ایک کبوتا یہاں پر مارا ہوئی اوہی یار ادھر بھی یہ کیا کیا یار اس نے اوہی یار اتنا پیارا کبوتر ہمارا یہ تو بڑے سائز والا تھا یہ تو وہی ہے سبتین کین کبوتر وہ لکی کبوتر یار اے 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 یار یہ فیونا نے کیا کیا کھلی ہوئی تالہ ٹوٹا ہوئی وہاں سے تالہ توڑ دیا اسے اتنا طاقتور ہوگی ہے یہ دن میں کوئی تین دفعات میں بناتا ہوں کبھی کیل نکال کے چلی جاتی کبھی تالے کھلوا دیتے ہیں یہ بھئی میں کیا کروں بتاؤ اے یار یہ کیا کیا فیونا نے لکی کبوتر بھی مار دیا اور کنگ کبوتر بھی مار دیا دکھاؤ یہ کھاؤ تفاؤ مجھے سمنی آتی دوستو یہ ڈاگز ایسا کیوں کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہسکی ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ اگریسیف ہوتا ہے تھوڑا سا موقع ملتا ہے ان کو جا کے مار دیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں جسٹ مارتے ہیں دیکھیں یہاں سے صرف اس کا مو لگا ہے اور یہاں سے بھی اس کا سیم ٹو سیم جگہ پر یہ دانت کے نشان ہے بھئی یہ خون ہے یہاں پہ بھی یہ اس نے مار کے اپنا مقصد پورا کر دیا جیسے اس کو سزا دینی چاہیے تو آپ کیسے ایسے معصوم بن کے کیسے بیٹھی ہوئی ہے جب اکیلی ہوتی ہے نا فل اٹیک کرتی ہے بھئی ان پر غیر موجود کی میں ہماری صحیح بات ہے ہم سے ڈرتی ہے یہ اگر ہم نہ ہو تو پھر ایسے مو بنا کے ادھر دیکھنا ہاں تم نے کچھ نہیں کیا جیسے ایسے مو بنا کے بیٹھی ہو شریف انسان تم پتہ ہے بڑی لگانے چاہیے اس کو دو چار تمہارا کیا بگاڑ رہا تھا یہ کیوں نا تم نے کیوں مارا ہے ان کو تو آپ ان کا تالہ وہ بڑے والا لگ جو وہ نہیں لگاتے جو بڑے بڑے جیلوں میں لگے ہوتے ہیں موٹے تالے وہ لگانے پڑیں گے ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب تالے ہی توڑ دیتے ہیں یار اتنا ہیوی ہو گئے ہیں یہ لوگ تالے تو تالے دیواروں سے کیل نکال لیتے ہیں ہم ان کو نکال دو تو اچھی بات ہے فیونا غلط کیا یہ تم نے بہت زیادہ غلط کیا تم نے یہ تو پیجنز کو دوستوں میں دفنا دیتا ہوں اور سبتہ ہم تم فیونا کو نہ باندھو اچھے طریقے سے میرا دل کرے دو چار چپیڑے مارو میں ایسا نہیں سیدھی ہونے والی یہ کوئی بات نہیں یار اب نقصان تو ہو گیا جانور ہے اس کو پتہ نہیں کیا نظر آیا ان کو بچاروں کو مار دیا یار حد ہو گی یار ویسے عجیب جانور ہیں یار یہ ابھی ہم اپنے کبوتروں کا دفنا دیتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کب سے اس نے دراب مارا ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہمیں تو ابھی ان کو نہ جلدی جلدی دفنا دیتے ہیں یہاں پر گہرا گہرا بنانا آنی تو یہ کھوڑ بھی سکتے ہیں انہوں نے کھڑے بھی نکالے ہوئے ہیں تو بھی دوستو ہم اوپر آ گئے ہیں کبوتروں کو دفنا کے اور ہم چیک کر لیتے ہیں ریبٹس کے بچوں کو کل ہم نے دیکھا تھا یار ہم نے ریسکیو کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن جو ریبٹ تھی نا وہ اپنے بچوں کو مارنے لگے تھی پنجرے میں تو ابھی چیک کر لیتے ہیں بچے سے اسلامت ہیں کہ کچھ ہو تو نہیں کیا یا سپین کیا لگتا ہے تمہیں مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا یار اچھے کی امید رکھنی چاہیے اچھا اللہ خیار کرے گا یار ادھر تو پیسے ہوئی تو چک پڑی ہے اس کی ماں بھی آگئی ہے سپین میں چیک کر لیو تھوڑا سا دیکھوں گا دوستو ہاں میں دیکھتا ہے ہاں وہ کٹ رہی ہے کیا کٹا تھوڑی ہے کٹا تھوڑی ہے کٹا تھوڑی چیک تو کر لیں زندہ ہے تو اس کی ماں ڈسٹرگ ہو رہی ہے ماں کو تھوڑا سا باہر ڈرہا ہو نا میں کیسے ڈرہا ہوں چلو ڈرہا ہوں میں تمہارے بچوں کو کچھ نہیں کہوں گا صرف مجھے چیک کرنا ہے پلیز سائٹ پہ ہو جو تھوڑا سا پلیز پلیز زندہ ہوں گے دیکھ رہے ہو سپین کیسے کو ہر بچوں کو خ 네 ہم نے بھیوں میں کچھ عیود ہے میں machen گئی سے بلوں لےیا جب وہ بچے زندہ ہوں گے دیکھ رہی ہوگی ان کے بچے کو میں نے دیکھ رہا ہے یار ہوں میں خلقenin آب کی ہمارے ر gatوفی عیدز ڈرہا سربال ہوں رسلا کہا سپس دیکھ لہگو پگا سپ ٹکے سے کچھ چلووں دیکھتے ہیں عواز سن کے آئے گی آجو 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 Czechos آگی 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 ایک بچہ بھی نہیں ہے کسم سے ایک بچہ بھی نہیں ہے دیکھ رہا ہوں یار کون سی بلا آتی ہے یار یہاں پہ جو کھا جاتی ہے سارے بچے یہ یار کیا چین ہے تو راب کیا ہو رہا یار ایسے تو نہیں ہونا چاہیے اس لئے تو ہم نے رسکو کرنے کوشش کی تھی کہ اس کے بچے بچ جائیں گے وہاں پر اس نے خیالی نہیں رکھا یار کیا آتا ہے ایسا یہاں پہ تو بھئی جسیس کا ڈر تھا نا وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بچے غائب ہو گئے کوئی بلہ آتا ہے تو راب لیکی آتی تو ہمیں پتہ چل جاتا ایک بینی بچہ ہوا چاہیے جنگلی بلے آتے ہیں یہاں پر ان کے بچے کھاتے ہیں ہمیں تو راب ان کو شفٹ کرنا ہوگا سارے ریبٹس کو ان کا یہ والا گھر بھی توڑنا ہوگا اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر خطر ہے ان کے بچوں کو یہ بڑھ ہی نہیں پا رہے تو ریبٹ ہاؤس اور بنائے پر ریبٹ ہاؤس اور بنانا پڑے گا اور جگہ پر بنانا پڑے گا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے یہی علاج ہے اس مسئلے کا اور تو کوئی علاج نہیں ہاں یار یہ نہیں ہے یار لیکن ہی کھاتی یار مجھے پتہ ہے یہ کوئی بلی ہے کوئی جنگلی بلے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر وہ کھاتے ہیں اور تیرا میں میں ماتشوں میں آیا ہوںelly ہے کہ یہ توجہدمین ہیں یہ باہدہ ہے babyspor والای کچھ یہاں پہ دیکھو ماری ڈای میڈا بنے انڈا دیا ہوا اسکتان یہ دیکھو بچے نکلیں گے نہیں نکلیں گے ٹوٹا بھی ہوا ہے یار سیڈ پر سیڈ نیوز مل رہی ہے ان کو نیس بنا نہیں آتا نیس تو بلکل نہیں بنایا ہوا جوستو دیکھ رہے ہیں انڈا دیا ہے لیکن ٹوٹا ہوا ہے مطلب کہ بچہ نہیں نکلے گا یہ دیکھو یہ جو ہے نا ہاں ایسے کرو سپتین پھر یہ جگار کر دیتے ہیں اب یہ ان کو اس طرح یہ انہوں نے ایک مہینہ لگا دینا تھا میں نے ایک سیکنڈ میں بنا دیا چلو ٹھیک ہے پھر میں یہ رکھ رہا ہوں ایسا ہی کیا پتہ کیا پتہ اور دے دے ہاں چلو آجو رانی ادھر دیکھو تم میری طرف تم آج کل دودھ کیوں کم کر گی ہو رانی ہاں اتنا پیار سے تمہیں لے کر آئے تھے کیا ہوا ہے پریشانی ہے تو کوئی بتا دو خوراک میں تو کوئی کم ہی نہیں دے رہے تمہیں یار رانی کیا ہوا نراض ہو کیا ہم سے بات تو سنو میری طرف دیکھ تو لو نہیں یار رانی آج کل دودھ بہت کم دے رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے جب آئی تھی نا سات سے آٹھ لیٹر دیتی تھی اب دیتی ہے صرف اور صرف تین لیٹر کتنا فرق آگیا ہے رانی کے دودھ میں سبن نیاری ایسا کیوں ہوا ہے خوراک بس کو ٹھیک مل رہی ہے شاید ہمیں دودھ نکالیں نہیں آرہا جس کی وجہ سے رانی سمجھ نہیں آرہی ہے کیوں ہوا ہے ایسا تو خیر دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تمہیں انشاءاللہ کلو بکل اجازت اللہ حافظ